اگر میں نے کبھی شادی کی اینا تو میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جیس سے نہ دولت چاہیے جیس سے نہ کوئی لالت چاہیے اس پر بس ایک لونگ ہزبن چاہیے اور ایک اچھا سا گھر چاہیے جس پر وہ اعتماد کر سکے بہت ہی جذباتی لڑکی ہے اور لگتا ہے باپ کے مرنے کے بعد تو اور زیادہ جذباتی ہو گئی ہے لیکن تم ایسا کرو تھوڑا ٹائم لے لو اگر تم کہو تو میں بات کروں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے تو سوچا تھا آپ کو اور مونہ کو لے کے جاؤں وہ سب کے سامنے سوچا تھا کہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اب سوچتا ہوں فضا کو ساتھ رکھنے کا مطلب ہے مستقل عذاب سے دوچار رہنا میں تھگی ہوں بیوی جہاں برسوں سے سولی پہ لٹکا ہوں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں فضا کو نہ پتا چل جائے مستقل اس سے جھوٹ بولنا نہ چاہتے ہوئے داستانیں سنانا مجھ سے بہر یہ نہیں ہو سکتا ہے تم سے پتہ ہے کہاں غلطی ہو یہ آلیان جب تم نے فضا سے شادی کی تو تم اس وقت شادی شدہ تھی اگر اسی وقت اسے بتا دیتے یا پھر تم کمیل سے شادی نہ کر دے تو آج نہ تم بے سکون ہوتے نہ وہ بے سکون ہوتے اب تو بہت ساری باتیں آتی ذہن میں بیوی جان کہ کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے انسان اپنی اکل کے مطابق فیصلے کرتا ہے لیکن وہ فیصلے کب حالات بدل دیتے ہیں کب لوگوں کی سوچ بدل دیتے ہیں اس کا احساس اس پچھلے لمحے میں نہیں ہوتا ہے وقت جب سامنے لے کے جاتا ہے تو ایک نیا منظر نظر آتا ہے ایک ایسا منظر جس کے بارے میں آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا خیر میں اسے طلاق دے دوں گا فیضہ وہ کیا ہوا مجھے ماجد نے بتایا ہے that your father passed away ہمزہ پاپا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کو ہوا کیا تھا ہارٹ اٹیک کارڈیاک ریس میں چلے گئے ابھی کہاں ہو تم ابھی گھر پر ہو اوکے میں آ رہا ہوں نہیں نہیں ہمزہ تم پلیز یہاں مطانا کیوں ماما کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے سومی سے تو ایسے میری بات چیت نہیں ہے وہ پھو ہی ماما کو سنبھال رہی ہے اس کے ابھی ابھی میں نہیں مل سکتی گھر پر اور سومی اوٹا نہیں ہوگی وہ یہی گئی پلیز اس کا میرے سامنے نام مطلو یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اچھا تم پلیز I know it's difficult but please try to relax مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کب دیکھ سکتا تم تم نہیں جانتی میں تم سے ملنے کے لیے کتنا بیچائیں اچھا ٹھیک ہے میں میں کل تم سے مل لوں گی اوکے لیکن گھر پر نہیں کہیں باہر مجھے ایک چیز بتاؤ کہ وہ آلیان کا جواب آیا سب کچھ بدل گیا ہے نا ختم ہی ہو گیا جیسے تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سومی ہوسٹل چلی گئی ہے دیکھ کے تو یہ ہی گئی ہے کہ ہوسٹل میں ہے میں اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی کہ وہ ہوسٹل میں ہے یا کہیں اور ہے اسی اور کے ساتھ ہے میرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میری نظروں سے دور ہے اور وہ آلیان اس کا جواب آیا مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے جواب دے نہ دے میں نہ اس کے بارے میں اور نہ ہی سومی کے بارے میں سوچنا چاہتی تم ان کے بارے میں سوچ کے پندباں کیوں خراب کرو گی نہ سوچو گی تو تبیت خراب شائع کی تمہاری ایسے بھی بین تھو سو مچ فسا اور میں تمہیں اس سیچویشن میں اکیرہ چوڑ کے گئی نہیں جا سکتا میری لیے اپنے پلانس نہیں چینج کرو ہمسا ہمسا ہم سوچا اور ہم ویسے بھی پون پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں پہلے کی طرح میری پاس کوئی بھی نہیں ہے اوکے آج نہیں ہے لیکن کل تو ہو سکتا ہے نا we should meet someone کسی سے شانتی کر لو اپنی زندگی شروع کرو کسی کے ساتھ میرے دل ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے تمہیں کہ لگتا ہے میں نہ وہ لڑکیوں سے نہیں ملا 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 ہوں یعنی ان سب لڑکیوں میں ایک چیز کام ہوتی وہ سبنا بہت لالچی لیتا ان کا صرف یہی کنسرن تھا کہ میں ان کو کیا دے سکتا ہوں پر ایک تم ہو تمہارے اندر بالکل لالچ نہیں ہے تمہیں حالیان سے کچھ بھی نہیں چاہیے اگر میں نے کبھی شادی کیا نا تو میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جیسے نادولت چاہیے جیسے نا کوئی لالچ چاہیے تو بس ایک لونگ ہزبن چاہیے اور ایک اچھا سا گھر چاہیے جس میں وہ اعتماد کر سکے نظام مجھے لگتا ہے کہ تم سومی کے بارے میں زیادہ نیگیٹیف سوچ رہے ہیں ماما کیسے نہ میں سوچوں آپ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ سارے قصے کے بیچے جو شک ہے وہ یہی ہے کہ آلیان بھائی اور سومی ہم سب کوئی دھوکہ دے رہے ہیں پہلے ہی ہم نے اتنا نقصان اٹھا لیے مامو اس دنیا سے چلے گئے اب ہم مزید نقصان نہیں اٹھائیں گے میں یہ سچ جان کر ہی رہوں گا دیکھنا آپ چھا ٹھیک ہے ایک ہو رضا خود کو سنبھال ایسے پریشان روگے تو زندگی کیسے گزار ہوگا ماما زندگی میں سکون ہی لانے کی کوشش کر رہا ہوں اسی لئے اس شخص سے جان چھڑا رہا ہوں میں اب تو فضا نے بھی کہہ دیئے کہ یہی بات ہے وہ تو اس کی سگی بہن ہے نا اگر وہ یہ کہہ سکتی ہے تو ضرور اس میں کچھ سچائی ہے کیسے پتا کرو گے کیسے دھونڈو گے اسے یہاں کسی کو بھی نہیں پتا کہ سومی اس وقت کہاں ہے میں پتا لگا کہ ہی رہوں گا کسی صورت پتا لگا کہ رہوں گا میں مورے پیا پیر سے جمعہ رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر